اگر پاکستانی فلم انڈسٹری کے خوبصورت فلمی ہیرو کی فہرست بنائی جائے تو ہمارے خیال سے اس ادھاکار کا نام ٹاپ ٹین ڈسٹ میں شامل ہوگا نہ صرف خوبرو بلکہ بہترین ادھاکار جس نے کئی دہائیاں پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا بہت ہی اچھے فنکار اور محبے وطن پاکستانی یوسف خان یوسف خان انیس سو اکتیس کو فیروزپور میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ ہجرت کر کے قصور میں رہائش پذیر ہوئے خوبصورت چہرہ گورا رنگ موٹی اور معصوم آنکھیں پرکشی شخصیت اور بہترین ادھاکار یوسف خان کو فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا والد نے بہت کوشش کی کہ یوسف خان کو ایسے شوق سے دور رکھا جائے مگر یوسف خان نہ مانے پھر مجبورا یوسف خان کے والد کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اجازت دے دی ادھاکاری کے علاوہ یوسف خان کو کبوتر بازی کا بھی بہت شوق تھا بہت مہنگے مہنگے کبوتر پار رکھے تھے اور ان کا بہت دھیان بھی رکھتے تھے گھر میں فارق وقت میں چھت پر اپنے کبوتروں کے ساتھ وقت گزارتے یوسف خان نے اپنے آخری وقت تک اس شوق کو اپنے ساتھ رکھا یوسف خان نے انیس سو چوون میں سلطان راہی سٹیج کے اردو ڈرامو میں مرکزی کردار ادا کیا کرتے تھے جبکہ یوسف خان کو اردو فلموں میں سائیڈ رول ملا کرتے تھے اور بعد میں سائیڈ ہیرو کا کردار بھی ملنے لگا ہیران کن طور پر یوسف خان اور سلطان راہی نے اپنے فلمی کیریر کا آغاز اردو فلموں اور ڈرامو سے کیا مگر ان دونوں اداکاروں کو شہرت پنجابی سینما سے حاصل ہوئی لاہور کرشن نگر بعد میں یہ محلہ اسلام پورا کے نام سے مشہور ہوا وہاں بھی رہائش اختیار کی انیس سو چوون میں فلمی کیریر کے شروعات کرنے والے یوسف خانے مسلسل پانچ سال تک لاہور اور کراچی میں جدو جہود کے بعد انیس سو اٹھاون کو فلم حسرت میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہ فلم کامیاب ہو گئی اس فلم میں ہیرو سنتوش کمار اور سبیہ خانم تھی اس فلم میں یوسف خان سنتوش کمار کے ہمراہ سائیڈ کریکٹر میں نظر آئے اپنے شروعاتی دور کی فلموں میں سائیڈ ہیرو اور سائیڈ کریکٹر میں ہی کام کرتے رہے مگر اپنے ہر کردار کو محنت اور جافشانی سے نبھاتے تھے لیکن افسوس اس وقت تک کوئی بھی یوسف خان کو ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بہت ساری فلمیں جس میں یوسف خان نے بہترین اداکاری کی اور وہ فلمیں کامیاب بھی ہوئیں مگر اس کی کامیابی کا سارا کریڈٹ اس فلم میں کام کرنے والے ہیرو اور ہیرون کو مل جاتا انیس سو باسک میں بننے والی فلم ملنگی ریلیز ہوئی جو کہ بہت کامیاب ہوئی اس فلم میں فلم چار اکمل فردوس بیگم اور یوسف خان تھے اس فلم کا ایک گانہ جو یوسف خان اور فردوس پر فلم آیا گیا مہیوے سانو بھولنا جاوی مگر اس فلم کی کامیابی کا کریڈٹ بھی اکمل لے گئے اب بھی جب ملنگی کا ذکر آتا ہے تو لوگ اکمل کو ہی یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی یوسف خان نے بہت ساری فلموں میں بہت جاندار کردار کیے مگر افسوس یوسف خان کو ویسا رسپونس نہ مل سکا جو ملنا چاہیے تھا یوسف خان کو اپنی فلموں میں سانوی حیثیت کا پورا احساس تھا مگر یہ بھی یقین تھا کہ سانوی حیثیت والا تجربہ رائے کا نہیں جائے گا چنانچہ ساٹھ کی دہائی تک انہیں پوری لگن سے اپنا کام جاری رکھا فلم پہاڑن خاموش رہو دروازہ سسرال ملنگی ہاتمتائی چانویر بدلہ بوجی تیرے عشق نچایا اور مکھرا چان ورگا جیسے فلموں میں کام کرتے رہے فلم سازوں نے یوسف خان کی مہنت اور لگن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یوسف خان کو سائیڈ ہیرو سے ہیرو کے طور پر مطارف کروایا جائے کیونکہ یوسف خان اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں یک سا مہارت رکھتے تھے ستر کی دہائی کو یوسف خان کے اروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے جب انہوں نے گرناطا چانپتر بابل عزت قانون جنگجو خطرناک صدہ رستہ ٹکراؤ ہتکڑی شریف بدماش وارانٹ ہشن نشر شگنادی مہندی اور ایکسیڈنٹ جیسے فلموں میں کام کیا لیکن سب سے اہم فلم زدی تھی جو کہ انیس سو تیہتر کو ریلیز ہوئی اس فلم کی یوسف خان کے لیے وہی اہمیت تھی جو اس سے ایک سال پہلے بننے والی فلم سلطان راہی کی فلم بشیرہ تھی جس طرح بشیرہ کے بعد سلطان راہی فلم سازوں کی نگاہوں کا مرکز بنے اسی طرح زدی کے بعد فلم سازوں نے یوسف خان کی شخصیت کو بنیاد بنا کر ان کے لیے خصوصی کردار لکھانے شروع کر دیئے اور اسی فلم کی بدولت یوسف خان کو بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی ملا اس فلم کے تمام گانے سوپر ہٹ ہوئے جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں تھے چھڑ میری وینی نہ مرور تیرے نال نال نالوے میں رہنا فلم سدہ رستہ میں یوسف خان اور سلطان راہی ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے اور پھر اس کے بعد دونوں شریف بدباش میں بھی ایک ساتھ نظر آئے اسی کی دہائی میں ہمیں اللہ رکھا نظام ڈاکو رستم تے خان جھورا اور بابر خان جیسی فلموں کے ساتھ دھیرانی قسمت اور گلامی جیسی فلمیں میں نظر آئیں نوے کی دہائی میں یوسف خان کا فن پختگی کی آخری منزل کو پہنچ چکا تھا اور آسمان خداگوہ بتشکن بے تاج بادشاہ آن ملو سجنا اور عمر مختار جیسی فلمیں شامل ہیں 21 صدی کی دہلیس پر پہنچ کر یوسف خان کو پاکستانی اداکار ہونے کا منفرد عزاز ملا ایس ہونے والی فلم بڈا گجر اور آرائین کا کھڑاگ نے ثابت کر دیا کہ 79 برس کی عمر میں بھی یوسف خان ایک بہترین اداکار ہیں اور یہ فلم یوسف خان کی آخری فلم تھی یوسف خان نے کم اوبیش چار سو فلموں میں کام کیا جن میں پنجابی اردو اور پشتو فلمیں شامل ہیں آپ کو مشہور پنجابی فلم زدی پر 1973 میں نگار ایوارڈ سے نوازا کیا اور 2004 میں صدارتی ایوارڈ براہ حسن کارکرتگی بھی ملا کم اوبیش آدھی صدی کے فلمی سفر میں یوسف خان نے اپنی فلمی دور میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے فلم انڈسٹری میں فلمی زندگی اور سکینڈل لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں یوسف خان بھی اس سے بچ نہ سکے ملکہ ترنم نور جہان کے ساتھ ان کی دوسری جب گہرے تعلقات میں تبدیل ہوئی تو فلم انڈسٹری میں چہم گوئیہ ہونے لگی اور جب یہ دونوں ایک ساتھ حج پر گئے تو اخباروں میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ نور جہان اور یوسف خان نے شادی کر لی ہے لیکن ان دونوں نے اس خبر کی تردید کی تو آہستہ آہستہ اس افوانے دم توڑ دیا یوسف خان کے اندر وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں یوسف خان نے بھارتی فلموں کے خلاف کھل کر تحریک شروع کر دی اور کھلے لفظوں میں بھارتی فلموں اور اداکاروں کی مخالفت کرنے لگے انڈین فلموں کے خلاف ان کا جوش و جنون آخری دنوں میں تشدد کی حدوں کو چھونے لگا تھا 20 ستمبر 2009 کو اداکار یوسف خان کو اچانک سینے میں درد کی وجہ سے شیخ زید ہسپیٹر لاہور میں منتقل کیا گیا ڈاکٹروں کے مطابق یوسف خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے 78 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ان کی نمازیں جنازہ لاہور میں ادا کی گئی اور ابائی گاؤں قصور کے قبرستان میں والدہ کے پہلوں میں سپردے خاک کر دیا گیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک یوسف خان کے تمام گناہ کبیرہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں آرہ مقامتہ کرے ہماری درخواست ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر یوسف خان کے روح کو احسانے ثواب کر دیں اس سے بڑھ کر اچھا تحفہ ان کے لئے اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کا نہ مات بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی